بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نکیال کا ایک نائک ان پہاڑوں کے سبر کا امتحان لینے وہاں پہنچا اس نے ثابت کر دیا کہ جب بات دھرتی کے تحفظ کی ہو تو سیف علی علی کی سیف بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے نائک سیف علی جنجوہ شہید عظیم جرت اور بہادری کی لازوال داستان جنہوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا اور ہلال کشمیر کا اعزاز پایا جو اب نشان حیدر کے برابر ہے ایک شیر سیف علی جنجوہ کے نام لگانے آگ جو آئے تھے آج شیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے دوستوں آج آپ کو اس عظیم مجاہد کی داستان شہادت اور ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا نائک سیف علی جنجوہ 25 اپریل 1922 کو آزاد جمہوں کشمیر کے ظلہ کوٹلی کی تحصیل نکیال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک راجپوت خاندان سے تھا سیف علی جنجوہ کا پہلا فوجی کیریئر تاجب برطانیہ کے زیر اثر ہوا انیس سال کی عمر میں بریٹش انڈین آرمی کی رائل پروپس آف انجینئرز میں 18 مارچ 1941 کو شمولیت اختیار کی آپ نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا چھے سال برطانوی فوج میں کام کرنے کے بعد سیف علی اپنے وطن لوٹ آئے جب پاکستان مارز وجود میں آیا وطن لوٹنے کے بعد سیف علی ہیدری فورس کے قیام کی کوششیں کرنے لگے یاد رہے کہ یہ ہیدری فورس نائک سیف علی نے سردار فتح محمد کریلوی کی مدد سے ہی بنانا شروع کی پھر نائک سیف علی نے لیفٹیننٹ کرنل شیر خان کی کمانڈ میں کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد سیف علی کو نائک کا افتح دے دیا گیا اور پھر بعد میں پلاتون کمانڈر بھی بنا دیا گیا یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ ایک پلاتون کمانڈر کے زیر اثر تیس فوجی ہوتے ہیں جن سے کام لینا جنگ لڑوانا پلاتون کمانڈر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے ہیدری فورس کی قوت بڑھنے پر اس کا نام شیر ریاستی بٹالین رکھا گیا جو بعد میں اٹھارہ ایکے رجمنٹ کہلائی نائک سیف علی جنجوہ اٹھارہ ایکے رجمنٹ یعنی اٹھارہ آزاد کشمی رجمنٹ ہیدر دل بٹالین میں آرمی نمبر اٹھا سٹھ دو سو پچھتر میں شامل رہے وطن کے اس سفوت کی ازمائش سن انیس سو سنتالیس کے ستمبر اور اکتوبر میں ہوئی نائک سیف علی کے زیر قیادت بی کمپنی کی پلاتون ون دے دی گئی جو کہ ایک نائک کے رنگ کے افسر کے لیے خود ہی ایک اعزاز کی بات تھی پھر نائک سیف علی جنجوہ کو حکم ہوا کہ بڑھا کھنہ میں پیر قلیوہ کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے پچھس اکتوبر کو ہندوستانی فوج نے اپنے فیفت انفینٹری برگیڈ کو اس شیر کے علاقے میں داخل کر دیا یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ ایک برگیڈ میں پندرہ سو لوگ ہوتے ہیں جن کی قیادت ایک برگیڈیر کرتا ہے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ نائک سیف علی کی پاس ایک پلاتون تھی جس میں صرف تیس لوگ تھے پھر کیا تھا فضائے بدر پیدا ہو گئی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فرشتے اترے یا نہیں لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اس انسان نے بہادری اور جورت کا وہ مظاہرہ کیا کہ اکل انسانی سمجھنے سے کاثر ہے ہندوستانی انفینٹری لائن آف ڈیفنس کو عبور کرتی ہوئی ازاد کشمیر کی سرزمین پر اپنے ٹینکوں اور بھاری اسلے سمیت چڑھ دوڑی اور پیر کلیوہ کی پہاڑی کو گھیرے میں لے لیا ہندوستانی فوج کو عدد برتری تو حاصل ہی تھی لیکن ہندوستانی فوج کی مدد ہندوستانی فضائیہ اور ہندوستانی توپ خانہ بھی کر رہا تھا جس کی وجہ سے نائک سیف علی کی مشکلات میں اضافہ تو ہوا لیکن اس فوجی کو دشمن کے گھیرے نے بھی پریشان نہ کیا دشمن کا پہلا حملہ پچیس اور چھبیس اکتوبر کی شب سے دوپہر تک جاری رہا یہ حملہ دس گھنٹے کی دورانیہ پر محیط تھا کہا جاتا ہے کہ نائک سیف علی جنجوہ خود اپنی مشین گن اٹھا کر دشمن پر گولیاں برساتے رہے جس کی وجہ سے دشمن کو شدید نقصان اٹھانا پڑا پھر ایک ہندوستانی پائلٹ نے نیچ کی پرواز کرتے ہوئے اس شیر کی چوکی پر حملہ کرنے کی جسارت کی جسے نائک سیف علی جنجوہ کی لائٹ مشین گن کا سامنا کرنا پڑا اور یہ زخمی جہاز آخر پاکستان کی سرزمین پر ہی آ گرا دشمن نے ایک بار پھر حملہ کیا لیکن یہ مضبوط دل فوجی تھا جو کہ شہادت تو منظور کر سکتا تھا لیکن اپنی پوسٹ دشمن کے حوالے کرنے پر راضی نہ تھا اور دشمن کا دوسرا حملہ بھی پسپا کر دیا دشمن کا ایک رات کا حملہ اور ایک کھلے اجالے کا حملہ نائک سیف علی کے تیس جوانوں نے پندرہ سو فوجیوں کو ہرا کر پسپا کیا دشمن باشور گولیوں برساتا رہا اور دشمن کا توپ خانہ بھی مسلسل ان کو نشانہ بناتا رہا پھر کیا تھا؟ دشمن کے توپ خانے سے نکلی گولیوں کی بوچھاڑ اس نوجوان کے سینے کو پار کر گئی مندھار سیکٹر کے پیر کلیوہ کے یخبستہ پہاڑ کو اپنی جھولی میں اس نوجوان کے گرم کون کو لینے کا عزاز حاصل ہوا اور یوں اس نوجوان نے اپنی جان دے کر اس وطن کی آبیاری کی 26 اکتوبر 1948 کا دن تھا جس دن نائک سیف علی نے جامع شہادت نوش کیا 14 مارچ 1949 کو نائک سیف علی کی جرت اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے ازاد کشمیر ڈیفنس کونسل نے نائک سیف علی جنجوہ کو ازاد کشمیر کے سب سے بڑے اعزاز حلال کشمیر سے نوازا اور 30 نومبر 1995 کو حکومت پاکستان نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا جس کے تحت ازاد کشمیر کے حلال کشمیر کو نشانہ حیدر کے برابر درجہ دیا گیا اور پاک فوج کے آئی ایس پی آر نے اس نوجوان کو پاکستان کے باقی دس عظیم سپوتوں کے ساتھ اپنے فوجی پوسٹرز کی زینت بنایا تب سے آج تک نائک سیف علی کی تصویریں نڈر اور بہادر جوانوں کے ساتھ چھپتی ہیں جنہوں نے نہ تو اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے کسی پیارے کی انہوں نے پرواہ کی تو صرف اس بات کی کہ مسلمان شہادت حاصل کر کے یا تو شہید کہلاتا ہے یا پھر فتح حاصل کر کے غازی کہلاتا ہے دونوں صورتوں میں انعام کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اور یوں اس گمنام سپاہی کی داستان تاریکیوں سے نکل کر ملک کے عالی عسکری عزاز پانے والوں کی فہرست میں شامل ہوئے اور ڈسٹکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال کوٹلی کو نائک سیف علی جنجوہ کے نام سے منصوب کرتے ہوئے اس کا نام سیف علی شہید رکھا گیا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کیلئے میرے چینل معلومات سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ